اچھا ایسن صاحب سے بھی اس کا میرے خیرد تھوڑا سا لے لیں جائزہ ایسن صاحب جو اتسادی معاملات ہیں آج میں نے بنگلہ دیش کے پروگرام میں آنے سے پہلے نمبرز ہی پڑھ رہا تھا کہ سیونٹی ون سے دوزار اکیس کا سفر ان کا کیسے رہا وہاں غربت کام ہوئی ہے انیمپلومنٹ وہاں کام ہوئی ہے انہوں نے عورتوں کی تعلیم بچیوں کی تعلیم کی اوپر بہت کام کیا ہم نہیں کر سکے برامداد انہوں نے مجر ترسٹ رکھا چالیس ارب ڈالرز اوپر لے گے کارٹن نیمہ پیدا ہوتی کارٹن شیٹس وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم وائٹ کارٹن شیٹس نہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہوا کیا ہے دو ملکوں کے اندارے ہیں دیکھیں اس میں دو چیزوں کا فرق ہے سب سے پہلے میں بھی سولہ دسمبر کے حوالے سے کہوں گا کہ آج ایک بڑا دلخراش دن ہے پچاس سال ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کو علیدہ ہوئے اور مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا بچپن میں جب بھی موسمیں برسات آتا تھا تو پی ٹی وی کے اوپر ایک بڑا ماتمی سا موسیقی چلتی تھی کہ مشرقی پاکستان میں سلاب آ گیا اور وہاں کے بھائیوں کی مدد کے لیے دل کھول کے چندہ دیجئے تو ہم ایک قسم کا اسے سمجھتے تھے کہ وہاں پہ صرف سلاب ہی آتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا آج پچاسویں سالگرہ پہ انہوں نے اشتہار شائع کیے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ہر اکنومک انڈیکیٹر میں بیٹ کیا تو ایک انہوں نے بڑا پرائیڈ لیا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ بنگلہ دیش نے ترقی کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے ایک ہی ہے کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی منزل حاصل کر لی ہے کہ ایک نظام ہے جس کے ساتھ کنٹینوٹی سے چل رہے ہیں دوسری میں چیز جو دیکھ رہا تھا کہ ہمارا اور بنگلہ دیش کا جو نمائی فرق ہے بنگلہ دیش ویٹنام لاوس ملیشیا سنگاپور جپین کوریا ان سب ایکانومیز میں آپ دیکھیں جو فاسٹ امرجنگ ایشین ایکانومیز تھیں ان میں سے کسی پر بھی ڈیفینس کا برڈن نہیں تھا بنگلہ دیش سپینڈز ون پرسنٹ آف دیر جی ڈی پی آن لی ڈیفینس بجٹ اس کے مقابلے میں ہم چار فیصد سے زیادہ سپینڈ کرتے ہیں ہمارا جو ایک سیکیورٹی کا ہمارا خرچہ ہے وہ بہت بھاری ہے جس کے لیے ہمیں تعلیم اور صحت سے قربانی دینی پڑتی ہے تاکہ ہم سپورٹ کر سکیں سیکیورٹی کو بنگلہ دیش کا ون پرسنٹ ہے اور اگر آپ وہ دیکھئے جو اگر ان کا بھی چار پرسنٹ ہوتا تو شاید وہ اس طرح نہ کر سکتے تقریباً میں نے دیکھا کہ ان کا یہ نو بلین ڈالر فالتو بجتا ہے کہ اگر وہ اپنا ڈیفینس کو انہوں نے کام رکھا ہوا ہے ان کی اپنی جیو اکنومک سیچیوشن ہے یہ جو آپ نے ایک چیز پر کیا ٹھیک ہے لیکن ہمیں ملک کی برامدہ کو پچاس ارب ڈالر کر لے جانے سے کوئی نہیں تھا جب آپ کے پاس تعلیم کی اوپر اضافی سوارے روپیا خرچ کرنے سے کوئی نہیں تھا دیکھیں نا ندیم آپ پاکستان کا آج ایکسپورٹ کا ڈائلمہ کیا یہ ہم تو مر گئے ہیں یہ سٹیڈیز کرتے ہیں ویجن ٹوینٹی ٹین ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کچھ اللہ نہیں دیتا حکومت کی ٹانگیں کھیچ لی جاتی ہیں دیکھیں آپ کا ایکسپورٹ کا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کمورٹی سیکٹر کے اندر ہیں تو آپ کو پریمیم نہیں ملتا اور جب آپ سے کوئی سستہ پیدا کرنے والا آجاتا ہے باہر وہاں پر شفٹ ہو جاتا ہے ہمارے ہاں اگر ہم نے ویلیو ڈیشن میں جانا ہے تو دس ریکوائرز یا اپنے نئے کلسٹرز ڈیویلپ کرنے ہیں اس کے لیے پانچ سے دس سال کا پالسی کنٹینیوٹی چاہیے آپ اگر سرمایہ داروں کو حرس کریں گے آپ اگر یہاں پہ پالسیز کو ہر روز چینج کریں گے مجھے بتائیے کون سرمایہ دار آئے گا آپ کی اگر ایکسچینج ریٹ سٹیبلٹی نہیں ہوگی کہاں سے فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی گی اگر آپ کا لیگل سٹرکچر جو ہے سٹیبل نہیں ہوگا کون سا فورن انویسٹر ہے جو پاکستان میں آکے انویسٹ کرے گا چونکہ اس کو لیگل سیکیورٹی چاہیے